بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سٹوڈر صاحب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم چپٹر نمبر ٹو ٹینتھ کلاس کے یہ پلیلسٹ ٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹو کو کمپلیٹ کریں گے چپٹر نمبر ون کو جیسے ہم نے ایکسرسائی سمیت کمپلیٹ کیا تھا چلے سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کا نام کیا ہے چپٹر کا نام ہے ہومیو سٹیسز انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ٹینتھ کلاس کا یہ چپٹر نمبر الیون کے نام سے وہاں ٹائٹل دیا ہوا ہے بک میں چپٹر الیون لکھا ہوا ہے ایکچلی یہ چپٹر دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے تو اسے چپٹر الیون کہہ دیں یا چپٹر نمبر ٹو کہہ دیں ترتیب سے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا اور چپٹر کا نام کیا ہے ہومیو سٹیسز نام ہے جی کیا نام ہے ہومیو سٹیسز بچو بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے بہت ہی مزے کا چپٹر ہے اور اس چپٹر میں آپ وہ وہ چیزیں سیکھیں گے کہ کیا یہ چیزیں بھی ہماری باڈی میں اگزیسٹ کرتی تھیں اگرچہ آٹھویں میں بھی ہم نے پڑھنی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئیں تو نائیتھ میں بھی ہم نے تھوڑی بہت چیزیں پڑھنی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئیں اب آپ کو اپنی ہی باڈی کی بارے میں جو انفرمیشن ملے گی وہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو پہلی ڈیفنیشن ہے ہومیو سٹیسز کیونکہ چپٹر کا سٹارٹ ہی ہومیو سٹیسز ہے تو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہومیو سٹیسز دو ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہومیو کا مطلب ہوتا ہے سیم ٹھیک ہے سٹیسز کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈنگ اور سٹیل سٹینڈنگ سٹیل سٹینڈنگ سٹیل کا کیا مطلب ہوگا یعنی رکھے جانا ایک ہی جگہ پہ رکھے رہنا سیم مین سیم ایک جیسا تو مطلب کسی چیز کا ایک جیسا رہنا اسے ہم کہہ گئیں گی ہومیو سٹیسز اب سب سے پہلے آپ کی بک کی ڈیفنیشن کوڈ کر لیتے ہیں کہ ہومیو سٹیسز کی ڈیفنیشن آپ کی بک میں کیا ہے تو ڈیفنیشن کی یہاں سے ہیڈنگ دے دیں گے what is the definition of homeostasis अचा کئی بچے غلطی کرتے ہیں definition कی spelling में دی ای 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 آئی ای 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 آئن لگ دیتے ہیں جبکہ اس کے اصل سپلنگ کیا ہے ای n i چلے بچوں میں اس کے دیفنیشن لگ دیتا ہوں سٹارڈ کچھ ایسے ہوگی مینٹینینز مینٹینینز ای ای انٹرنل مینٹینینز ای آپ انٹرنل بوڈی کنڈیشنز ٹھیک ہے کس سے سٹارٹ ہوگی مینٹیننس آف انٹرنل بڈی کنڈیشنز ایج ایکلیبریم مینٹیننس آف انٹرنل بڈی کنڈیشن ایج ایکلیبریم دیسپائیٹ دی چینجز دیسپائیٹ دی چینجز ان دی ایکسٹرنل انوارمنٹ اب بچے جیسے ہی یہ دیفنیشن پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا دیسپائیٹ کا مطلب نہیں پتا ہوتا اور چینجز کا مطلب نہیں پتا پھر یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کنسپٹ کیا ہے اس لائن کا تو اکثر بچوں کو پرابلم ہوتی ہے بچوں پیورلی یہ چینل انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرے گا یہ ویڈیو بھی آپ کی ہیلپ کرے گی ایسے بچے جو کالیجی سکولز کی فیسز نہیں بھر سکتے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورمنٹ سیکٹر ہے اس میں ایڈوکیشن میں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی گیپ رہ جاتا ہے ٹیچر سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور کچھ ٹیچرز سوڑیٹو سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ پڑھاتے نہیں اپنی طرف سے ہو سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن اکثر بچوں کو اس میں ڈیفکلٹی رہتی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم سے بھی ڈیفکلٹی ہو سکتا ہے کہ بچوں کا ہوتی ہو لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے جو فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تو بیٹا یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان بچوں کو کوالٹی ایڈیوکیشن نینگ کوشش کر رہے ہیں جو کہ مہنگے اداروں کو جوائن نہیں کر سکتے تو بھئی وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی ایسی کنسیپٹالی بات نہیں ہے جو میس ہو جائے گی تو چلیں جی اس لائن کا مطلب سمجھا دیتا ہوں جو ڈیفنیشن آپ کے بک سے ہی لی ہے یہ ڈیفنیشن میں نے تو آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں مینٹیننس آف برقرار رکھنا انٹرنل باڈی کنڈیشن جسم کے اندر کے حالات کو اندرونی حالات کو ایٹ ایکلیبریم توازن میں رکھنا ایکلیبریم ان بیلنس ٹھیک ہے ڈیسپائٹ کے باوجود یعنی کس چیز کے باوجود ڈیسپائٹ دا چینجز ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ یعنی بیرونے محول میں کوئی بھی تبدیلیاں آ جائیں ان تبدیلیوں کے آنے کے باوجود آپ کے جسم میں تبدیلی نہ آنے پائے اب سار یہ کیسا ہو سکتا ہے اب یہ ایسا ہوتا ہے آپ کے باڈی سے ایکزمپل لے کے بتاتا ہوں آپ کو پار ایکزمپل ایکزمپل ہے آپ کے باڈی کا تمپریچر کیا رہتا ہے آپ کے باڈی کا تمپریچر رہتا ہے ٹھارٹی سیون ٹھیک ہے باڈی تمپریچر کتنا رہتا ہے ٹھارٹی سیون ڈگری ٹھیک ہے اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے کہ ہماری باڈی کے تمپریچر ٹھارٹی سیون ڈگری رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے باہر کا تمپریچر ٹھارٹی سیون رہتا ہے نو سر فارس ایسا پل گرمیوں کی بات کریں گرمیوں میں کتنا ہو گیا جی آج 49 ہے 40 ہے 45 ہے سر کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویڈر چیک کرنے ایک بار ففٹی ففٹی ون تک تمپریچر گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جس علاقے سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہاں تو تمپریچر بہت آسانی سے اوپر چلا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ بھی وہاں تو تمپریچر بڑھ جاتا ہے کیا سر ہمارا پھر ٹھارٹی سیون ہی رہتا ہے ییس ٹھارٹی سیون رہتا ہے تو سر یہ کیسے ممکن ہے اچھا پھر سردی میں سردی میں تمپریچر ہم کہتے ہیں جی بہت زیادہ گر گیا ہے ٹونٹی ہو گیا ہے ٹین ہو گیا ہے ٹھیک ہے فور ڈگری تک چلا گیا ہے لیکن ہمارا تو ٹھارٹی سیون ہے ہاو ایز اٹ پوسیبل یہ کیسے ممکن ہے سر تو یہی ہے خوبصورتی اس بائیو کی کہ آپ کے ہی جسم کے پروسیسز کو آپ کو بتاتی ہے تو جی یہ کیسے ممکن ہے میں بتاتا ہوں باہر کا تمپریچر بڑھ جاتا ہے مطلب ٹھارٹی سیون سے اوپر ہوتا ہے ٹھارٹی ایٹ بھی چلا جاتا ہے ٹھارٹی نائن بھی چلا جاتا ہے ٹھارٹی تک بھی چلا جاتا ہے یہ میں سیلسیس میں بات کروں ناٹ فاران ہائٹ اور کلون اور اس سے نیچے بھی آ سکتا ہے یہ تو ہو گیا ان ہوت ویدر ان کولڈ یہ سے نیچے آ جاتا ہے ٹھارٹی فائیو ٹھارٹی فور ٹھارٹی تھری ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی ون ٹھارٹی اینڈ سو اون آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ایسی چلا جاتے ہیں ائر کنیشن وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بیلوڑ ٹھارٹی فور ٹھارٹی فائیو ہوتا ہے کیوں اسی لیے بھی آپ کے نارمال بڈی تمپریچری ٹھارٹی سیون ہے تو اس سے کم پہ ہی سٹارٹ ہوگا میکسیموم جو ہے وہ ٹھارٹی تک جاتا ہے اور اس سے پھر نیچے آ جاتا ہے اے سی ٹھیک ہے تو جو لوگ یوزر ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ٹھارٹی تک جاتا ہے یہ اس سے نیچے ہی رہتا ہے اور اس پہ ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے اب ٹھنڈا کیوں لگتا ہے وہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہماری بڈی کے ٹمپریچر ٹھارٹی سیون ہوتا ہے جو کہ زیادہ ہے اور بیرونی ٹمپریچر کیا ہوتا ہے کم ہوتے ہیں تو اب ہمارا ٹمپریچر زیادہ ہوتے کی وجہ سے ہمیں باہر ہوا ٹمپریچر کم لگتا ہے تو ہمیں ٹھنڈا لگتا ہے تو اگر ٹھارٹی سیون سے زیادہ ہوگا تو ہمیں گرم لگے گا ٹھارٹی سیون سے کم ہوگا تو ہمیں ٹھنڈا لگے گا ٹھارٹی سیون پہ ہوگا تو اٹس اوکی اچھا ہے یہ جو ٹمپریچر ٹھارٹی سیون کو ایکلیبریم پہ رکھنا کہ باہر چاہے ٹمپریجر کتنا بھی چینج ہو رہے اس کی پرواہ ہماری باڈی نہیں کرے گی اور اس کو کیسے مینٹین کرے گی یہ ایک الگ پروسیجور جو آنے والے ٹاپکس میں پڑھنے والے ہیں تو نیکس ڈیفنیشن ہوگی جی اچھے اس کے علاوہ ایک اور اگزمپل بھی ہے اگزمپل ایک اور ذہن میں آگئی ہے ٹھیک ہے گلوکوز گلوکوز کی کنسنٹریشن اب صاحب گلوکوز کی کنسنٹریشن سمجھ نہیں آئی ہماری باڈی میں گلوکوز ہوتی ہے ون گرام پر لیٹر ون گرام پر لیٹر مطلب یہ کہ ایک لیٹر خون میں ایک گرام گلوکوز پائی جائے گی اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے شادی آئی کوئی فنکشن آئے ہم نے دبا گے گلاب جامون کھا لی دبا گے ہم نے کوئی میٹھی چیز کھا لی کیا صرف ہمارا گلوکوز لیول بڑھ جائے گا نہیں نہیں بھائی جیسے ہی بڑھے گا باڈی فون انہوں نے اس لیول کو واپس ون گرام پر لیٹر پر لے کے آئے گی اور یہ وہ کیسے لے کے آئے گی یہ آگے کا ٹاپک ہے یہ ابھی ہم نہیں پڑھنے والے کیونکہ انٹرڈیکشن ہے دیفنیشن کا ٹاپک ہے نیکس دیفنیشن کی طرف بڑھیں گے جلدی سے دیفنیشن ہے جی ہومیوسٹیس کو اب ہم کرنے لگیں اس کی برانچز میں ڈیوائیڈ ٹھیک ہے تو ہومیوسٹیس کیونکہ ایک پورا ٹاپک ہے تو اس کی برانچز ہیں یہ اس کی فیلڈز ہیں جن میں ہم نے مزید پڑھنا ہے جن کو ڈیٹیل میں تو ہومیوسٹیس کے مزید برانچز کون کون سیاں بچو اس میں میں پہلے منشن کر دوں گا پہلے ہی نمبر پہ آ جائے گی تھرمو ریگولیشن ٹھیک ہے ہو سکتا آپ کی بک میں پہلے تھرمو ریگولیشن نہ ہو تو ہے تو اسی کی ٹائپ نا تو تھرمو ریگولیشن آج игра پھر سیکنڈ نمبر پہ آسومو ریگولیشن میں لیکھ رہو ہو سکتا ہے آپ کی بک میں پہلے نمبر پہ آسومو ریگولیشن آپ کو دیفنیشن سے مطلب ہے اس کی سومای السلام سے مطلب ہے اس چیز سے نہیں ہونا چاہیئے سیکوانس میں آپ کی بک میں پہلے کیا موجود ہے ٹھیک ہے تو تھرمو ریگولیشن آسومو ریگولیشن ایکسکریشن اور ایکسکریشن کے ساتھ بیٹا ایک وہ definition binded ہے اور وہ ہے metabolic waste کی ٹھیک ہے وہ definition بھی ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھیں گے کہ یہ کیا terminology ہیں تو پہلے ہم چلتے thermoregulation کی طرح what is thermoregulation ٹھیک ہے what is thermoregulation میں کیا کرتا ہوں جی ان تینوں definitions کو الگ الگ سے یہاں پہ explain کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اور ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں separate کر دیتے ہیں اس طریقے سے تاکہ تینوں definitions جو ہیں وہ side by side آ جائیں گی ٹھیک ہے تو پہلی جو definition ہے وہ ہے thermoregulation کی ٹھیک ہے اس کو ہم اس چمر میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح separator لگا دیتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس طرح practice کیا کریں یہ چیز بہت اچھی ہے اور اس سے سمجھ بھی اچھی آ جاتی ہے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک اور اس کا فائدہ ہے وہ بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ advantage یہ ہے کہ بعض اوقات سوال آ جائے تھا what is the difference between thermoregulation, osmoregulation what is the difference between excretion and homeostatic ایسے کچھ بھی difference وہ بنا سکتا ہے بک والا تو وہ difference آپ اگر اس طرح practice کریں گے تو آپ difference بہت آسان طریقے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے میں definition بتانے رکھوں جی کس کی thermoregulation کی ٹھیک ہے thermoregulation تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں thermoregulation thermoregulation دیکھیں بیٹا آپ نے ویڈیو کی lens سے نہیں گھبرانا کیونکہ بعض اوقات کئی بچے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے تو ویڈیو کی lens سے بالکل نہیں گھبرانا آپ لوگوں نے بلکہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اگر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناوں گا اس چیز کو سمجھانے کے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ ادھر بھاگ جاتے ہیں فورا یہ دیکھیں کہ جو چھوٹی ویڈیو ہوگی وہ ہم دیکھیں گے تو ہم سمجھ آ جائے گی حالانکہ میرا خیال میں جو ویڈیو لنٹھی ہوتی ہے اس ٹاپک کو زیادہ آپ اچھے سپک کر سکتے ہیں اچھا جی thermoregulation osmoregulation and excretion تو بچو پہلے thermoregulation کا کیا مطلب ہے thermo mean heat ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہوگا اب ہے تو یہ homeostasis کی ٹائپ تو بہت آسانی سب اس کی definition بنائیں گے پہلے آپ وہی لکھیں گے the maintenance of اب maintenance of internal body conditions بتا رہے ہیں کون کون سی ہیں اگر وہی condition temperature ہے تو یہ بن جائے گا thermoregulation اور اگر وہی body condition temperature نہیں ہے بلکہ water salt کا balance ہے تو بن جائے گا osmoregulation اور اگر وہی maintenance میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کو body سے remove کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات body میں کچھ ایسے waste produce ہو جاتا ہے جو body کو نقصان دے سکتے ہیں تو اس کو کہیں گے excretion تو یہ بہت سیمپل ہونے والا ہے definition the maintenance of the maintenance of internal body temperature اب دیکھیں internal body temperature بنا دیا میں نے میں طرف کچھ بھی اور نہیں کیا internal body condition کے جگہ condition کا نام لگ دیا that is body temperature the maintenance of internal body temperature is called thermoregulation the maintenance of internal body temperature is called thermoregulation ٹھیک ہے at اب دیکھیں میں یہاں لکھ رہا ہوں 37 degree humans کی کیس میں ٹھیک ہے 37 degree پہ اس کو maintain کرنا ہے despite جیسے وہی definition دیکھیں میں چلا رہا ہوں despite changes in external temperature دیکھیں بہت آسانی ہم نے ایک کی definition کو پکڑا اور اس سے دوسری definition بنا لی تو تھوڑا سا tricky انداز میں پڑنا چاہیے نہ کسے رٹے پہ ریلائے کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے اگزمپل بھی دے دی اس کی تو یہ thermoregulation بہت آسانی سے ہو گیا لیکن سوال یہ ہے why it is important why it is necessary یہ ضروری کیوں ہے یہ اہم کیوں ہے کہ ہم اس کو 37 پہ maintain کریں تو اس کا جواب بھی سنتے جائیں reason کہ why it is important to maintain it at 37 کیوں کہ because enzymes affecting the rate of enzyme action اور اس میں ایک فیکٹر تھا optimum temperature آپ نے لکھا پڑا ہوگا کہ وہ temperature جس پہ enzyme best کام کرتا اور وہ ہی پہ ایک definition بھی denaturation of enzyme اب وہ کیا ہے کہ اگر temperature ضرور سے زیادہ بڑھا دیے جائے اور enzyme زیادہ temperature بڑھنے کی وجہ سے denature ہو جائے اس کی شکل میں بگاڑ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تو اسے working ختم ہو جائے گی تو اس لئے کیوں کہ ہمارا enzyme تو دباہ ہو جائے گا تو آپ کا یہ کام رکھ جائے گا that is why ہماری body کیا کرتی 37 سے اوپر temperature کو نہیں جانے دیتی اس اس مو regulation بھی ہم یہی سپک کریں گے کتنے آسانی دیفنیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے maintenance of دیکھیں یہی سامن اٹھایا maintenance of اب تھوڑا سا یہاں change بھی لانا پڑے گا the maintenance of internal body condition کی جگہ ہم کیا لکھیں گے the maintenance of water and salts the maintenance of water and salts in internal body fluids in internal body fluids اب internal body fluids کون سے ہیں وہ آگے bracket میں لکھتا ہے that is i.e blood and tissue fluid blood and tissue fluid اب آپ کہیں گے tissue fluid کیا حصر blood کا طور کو جانتا ہے جی خون ہے تو ہماری جو capillaries ہوتی ہیں جن میں blood travel کر رہا ہوتا ہے وہاں سے blood تھوڑا بہت leak out ہو جاتا ہے اور cells کے درمیان آکر اکٹھا ہو جاتا ہے یہ blood vessels ہیں جنہیں blood capillaries کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ باہر leak out ہوتا رہتا ہے اور باہر leak out ہو کر cells کے درمیان آکر اکٹھا ہو نا سٹار ہو جاتا ہے یہ cell تھا یہ cell تھا یہ دوسرا cell تھا تیسرا cell تھا اب یہ cells ہیں group of cells ہیں تو آپ نے 9 میں پڑھا ہے کہ the group of cells are called tissue تو یہ پورا کیا بن گیا tissue بن گیا نا بھائی یہ کیا بن گیا tissue تو اب اس tissue میں جو fluid leak ہو رہا ہے اس میں blood کے cells نہیں ہوتے ریڈ تیشو میں کٹھا ہونے لگ گیا اب اس fluid کو بول دیا tissue fluid آیا کہاں سے blood سے آیا باس ملا رہی ہے تو یہ اندر ہوتا ہے blood ہوتا ہے blood کے پلیز میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے blood ہوتا ہے اور جب باہر تیشوز مچ جاتا تو کیا بن جاتا ہے tissue fluid تو چپٹر نمبر 4 میں osmosis پہ کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے نائند کلاس میں تو یہ osmosis میں ہم کیا کرتے تھے water اور salt کا balance اور اس کا مطرہ osmo regulation میں کیسے ہم کریں گے how osmo regulation take place تو اس کو کرنے کے لئے دو procedure کا نام آپ کی بوک والا بتاتا ہے لکھتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں ایک تو diffusion کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور دوسرا مکس کی osmosis کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو بچو یہ آپ لوگ اسے اچھے سے اگر پڑھ چکے ہیں نائند کلاس میں تو آپ easily cover کرنیں گے ورنہ ہم نائند کی بھی ویڈیو start کریں تو وہاں سے ویڈیو جا دیکھ لیں گے اس topic پہ last one ہے excretion کا topic اور پھر اس ویڈیو کو ختم کریں گے جی excretion جو ہے basically اس کی definition بنے گی the removal of the removal of metabolic the removal of the removal of metabolic waste from body the removal of metabolic waste from body اب بھئی ہمارے جسم میں جو ویسٹ بنتے فالت اوماد ان کو ہم نے metabolic ویسٹ کیوں کا اثر اور پھر اس کے remove کرنے کی ضرورت کیا تھی کیونکہ remove metabolic waste کو ہم نے کہا دی excretion لیکن بھئی ان metabolic ویسٹ کو metabolic کیوں کہہ رہے تو بیٹا ہماری body میں جو بھی chemical reaction ہوتے سن لیں جو بھی ہماری body میں chemical reaction ہوتے ہیں ان کو بولتے metabolism اور ان metabolism کے نتیجے میں جو ویسٹ بنتے ہیں بات سمجھا آگئی اچھا metabolic waste کی بھی definition لکھ دیتا ہوں یہاں پہ metabolic waste کیونکہ لفظ آگیا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا clear کر دی جائے metabolic waste ٹھیک ہے تو کیا definition ہے بچو the waste products ya waste produce during metabolism the waste produces during metabolism metabolism کیا بریکٹ میں لگ دیتا ہوں کہ chemical reactions chemical reactions taking place chemical reactions taking place in the bodies of living organism in the bodies of living organisms تو بھئی وہ chemical reaction جو جانداروں کے جسم میں ہو رہے ہیں ان کو کیا بولیں گے metabolism اور اس metabolism کے نتیجے میں جو waste products بنیں گے ان کو بولیں گے metaboli waste اب اس کے example سر بتا دیں تاکہ ہم paper میں لکھ سکتے تو بھئی ضرور بتاؤں یہ metaboli waste جسم کو نقصان بھی پچھا سکتے ہیں اس لئے ہم ان کو remove کر دیتے ہیں اور یہ ہماری باڈی میں اکٹھے ہو کے ہماری باڈی میں پتھری بھئی بنا سکتے ہیں تو بیٹا آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور یہ آپ لوگ نے اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کرنا ہے ٹھیک آپ کی فائدے کے لئے شیئر کرنا ہے یقین کریں کہ بچوں کی یہ ڈیمانڈ دیکھ کے 910 کی بھی ویڈیوز بنائیں میرے پر کمیونٹی پر نے پوسٹ کی اس پر کافی میسیجز آ رہے تھے تو بچوں اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کا کام ہے تو دعو میں یاد رکھے گا ٹیک